سب سے پہلے تو میں دن کی گہرائیوں سے جو لوگ پرموٹ ہوئے ہیں کانسٹیپلی سٹاف سے اسپیکٹرز بنے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ایگزیکٹیو کے جو آنپوز کا عبیرہ بنی ہے حاجی نیاز صاحب کی کاوشن سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دیفنیلی انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوگا کہ وہ آنپوز بنے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں لوگوں نے مقابلہ بھی کیا لیکن شاید ایک بہتر مفاد کے لیے انہوں نے آنپوز ان کو چھوڑا تاکہ جس طرح وہ پریویس سالوں میں میکمے کے بہتری کے لیے اور اجتماعی کاموں کے لیے وہ کام کر رہے تھے تو ان کو ایک موقع اور انہوں نے دیا تاکہ وہ مزید اجتماعی کام کر سکیں جہاں تک حاجی صاحب نے ایک بسی اور عریض صفاظ نامہ پیش کیا میکمے کی مشکلات بھی بتائیں اور جو ہماری طرف سے لگوناز ہیں جو ہمارے طرف سے جو ہمارے دپارمنٹ نہیں کر پا رہا وہ انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا فریڈک صاحب نے کہا ہے کہ ہر کوئی تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لے تو میں حاجی صاحب کی ہنڈر پرسنٹ تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جہاں تک پروشب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہمیں لیکسیمام جتنی فیسیلٹیز دے سکیں وہ دیں اس طرح بھی فینانس ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری صاحب اور ملی تارک صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں زیرو پجٹ دیا نہ ہمیں کوئی ویپن گاڑی کچھ بھی نہیں دکھیا تو ایک جدوجہد کی مشترکہ طور پر سب نے ملیسور صاحب سے اپیل کی انہوں نے کابینا میں اس کو اٹھایا سیم صاحب سے ریکویسٹ کی آخروں کی محنت سے سب کی باغ دور سے ہمیں اسلے کے بھی ملا وہ بھی ابھی ملیسور صاحب خود بتائیں گے گاڑیوں بھی ملیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جو ملیسور صاحب کے لیول کی چیزیں ہیں جو سیم صاحب کے سامنے بتانے کی ہے وہ ہمارے لیے آپ کے کہے بغیر جب بھی ان کو کہا گیا وہ دن ہوا رات ہوا انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ میک میں کی جو چیزیں آپ میرے تک پہنچائیں گے میں سیم کے فورم تک چیف سیکٹری کے فورم تک یا کسی اور فورم پر میں میک میں کی بہتری کے لیے دن رات اویلیبل ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا میں ذاتی طور پر ملے صاحب کا سیکٹری صاحب اور طالب رامان صاحب کا مشغور ہوں کہ انہوں نے ایک اجتماعی کاموں میں ہمیشہ مجھے اور اس میک میں کو سپورٹ کیا اور جہاں تک میرے باقی منسٹل سٹاف کے دونوں یونینز تھی میں ان کو بھی مبارک بار پیش کرتا ہوں ان کے بھی الیکٹ ہوئے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی جتنے میکسیمم اجتماعی کاموں کے لیے میک میں کو سپورٹ کریں ہمیں کریں نہ کہ ایک انفرادی کاموں کی پوسٹن ٹرانسفور میں ہم پڑے رہیں اور جی اس کو وہاں لگانا ہے اس کو یہاں کرنا ہے اجتماعی کام جتنے بھی ہو سکے میں اشورت دلاتا ہوں سیکٹری صاحب کے بیاد پر ملسٹل صاحب کے بیاد پر کہ انشاءاللہ جو بھی اجتماعی کام ہوگی ہم ان کو سپورٹ کریں گے جہاں تک میک میں کی اپنی کردگی ہے ہمارا پراپرٹی ٹیکس یا جو گین ٹیکس جو انہیں بڑے تفصیل سے بتایا ہے اس میں کافی ڈراؤ بیکس ہیں جو کی ریکوبری نہیں ہو پا رہی ہے ہمیں جو دو پلین کا ٹرگٹ دیا گیا ہے فینانس دپارٹمنٹ نے ٹھیک ہے زیادہ ہے لیکن اگر ہم ایک پراپرٹی ٹیکس میں بھی اس کو فوکس کریں تو یہ ہم اچیب کر سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں کوشش یہ ہے اگلے بجٹ میں جو جلدی ٹینڈرنگ جو بھی پراسس ہو وہ جلدی ہو اور کم از کم یہ جو کوئٹر ہے اور سیٹی ان دو زونز دو ڈسٹکس ہیں ان کا سروے ہو اور ہمیں یہ ریوینیو میں انکریز ملے روڈ چیکنگ کی انہوں نے بات کی ہے نارکوٹس کی کیسز کی بات کی ہے تو اگر ہم دیکھے جائیں پچھلے پریویس پندرہ بیس سالوں میں تو ہمارے ایکسائز کا نام نارکوٹس اینٹی نارکوٹس ٹرائی میں بالکل زیرو تھا کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا یہ پچھلے دو تین سالوں میں ملک صاحب کی ایک خصوصی ہدایت پر سیکٹی صاحب تارکرامان صاحب نے ایک ایفرٹس کی کہ ابھی ہر جگہ دونوں زون سے آپ کو اینف سے زیادہ کیسز مل رہے ہیں یہ ایک پشت اپنے سٹاف کے لیے ایک انفارمیشن بیسٹ ڈرائیو ہے یہ جو چل رہی ہے اینف کسٹم یا باقی جو ادارے ہیں ان سے ہماری پرفارمنس اس لحاظ سے بہت بہتر ہے جو وسائل جو چیزیں ہیں ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں نہ ہمارے پاس کوئی ہیلیز ہیں نہ بار پاس کوئی بکتربان گاڑیاں ہیں نہ کوئی ایسے ویپنز ہیں لیکن اس کے باوجود میں ان تمام ایٹیوز کو اپلیشیٹ کروں گا ان تمام سٹاف کو اپلیشیٹ کروں گا جو دن رات محنت کر کے نارکوٹس کا کیس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے دن رات محنت کرتے ہیں ہمیں ان کو بھی اپلیشیٹ کرنا چاہیے کچھ ہمارے ڈسٹکس جن میں کلابداللہ، ہر، شین، لورالائی، زوب پنجھگور، مستم، کلال ان کی پرفارمنس نارکوٹس کے لیے ہم سے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے انکلوڑیم تربت میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پہ اگر ٹیکسیشن کا کام سلو ہے کم از کم اس محکمے کی اور ہماری عزت کے لیے تاکہ ہم کسی فورم پر بتا سکیں کہ ہم ہمارا محکمہ اگر ٹیکسیشن سائٹ پر تھوڑا سا بیک ہے تو ہم یہاں پہ نارکوٹس کا ملے اتنا کام کیا ہے تو ان ایڈیو صاحبان سے بزارش ہے کہ وہ بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں جو ڈسٹکس میں نے بتا ہے یہاں پہ نارکوٹس کرائیں بہت زیادہ ہے لیکن وہ صاحبان کچھ نہیں کر پا رہے تو ان سے بزارش ہے کہ کم از کم اس چیز کو سٹرنگ کریں اور اس پہ کام کریں جہاں تک فیسیلٹیز یا بیلنگز کا تعلق ہے ہم نے پچھلے دنوں ڈی جی صاحب نے بڑی محنت کی اس پہ کمیشنر صاحب سے باقی بورڈ آف ریبینیو میں سیکٹری صاحب نے محنت کی کہ ہمیں کوئی زمین ملے اس پہ کوشش ہو رہی ہے کوئی اڑھائی اکڑ ہمیں ملے تھے لیکن کچھ فکونہ سے گورنمنٹ کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں تو وہاں اس پہ فوکس ہے کہ ہمیں کوئی اڑھائی اکڑ زمین ملے تاکہ اس پہ کمیشنر صاحب کا بھی یہ فوکس تھا کہ آپ زمین کا کروائیں اس کے بعد اس کے لئے جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں کابینہ سے چیف منسٹر سے دے کے ہم وہاں اس میکنی کے لئے تو ہم احسان مرد کریں تو ہم سبائی گورنمنٹ سے اور منسٹر صاحب سے یہ گزارش رہے گی کہ ہمارے جو ہمارے چیزیں ہمیں کم از کم ہمیں یہ آفیسز کی چھت ہمیں تمام ڈسٹرکز میں دی جائیں وہاں منسٹر صاحب کے توصف سے ہم وہ چیزیں اس فورم پہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے جو منسٹر صاحب کر رہیں گے تو ان کی اپروچ یا ان کو ہم آگے سہارا کر کے ان کو لیڈ کر ان کو کرائیں گے کہ ہم وہ لیڈ کریں اور یہ چیزیں ہمارے چیف منسٹر صاحب سے یا کابینہ سے جس فورم پہ فینانس دپارٹمنٹ سے ہوتی ہیں وہ کروائیں جو چیزیں اس سال پرچیز کی گئیں یا جو فنڈس لائے گئیں وہ ملک صاحب خود ہی اس پارے میں بتائیں گے برحال میں دل کے گہرہویوں سے ان جو پرموشن جنہوں نے کانسٹرپلی سٹاپ سے انسپیکٹرز بنیں اللہ تعالیٰ ان کی آگلی زندگی بہتر کریں اور اسے بزارش بھی ہے کہ وہ آگے سٹیج پہ جو گئے ہیں تو اسے بڑھ کر پرفارمنٹس دیں ایسے انسپیکٹروں نے جو پرفارمنٹس کر دیں ہمارا ایک جو رول بنتا جا رہا ہے کہ ہم اس کو آگے فورس میں کچھ ساتھوں کے خواہش ہے ہمارے بھی یہ خواہش ہے کو ہو جائے لیکن ہم اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم رول ٹیکنگ پر لوگوں کو ناجاز تنگ نہ کریں جو ہمارا ڈومین ہم اسی میں رہیں اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں تو ہماری سیکٹری صاحب کی ایڈی جی صاحب نسل صاحب کی ہم سب کی آپ کے ساتھ سپورٹ ہے آپ ہمیں ڈیلیور کریں ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم چیف سیکٹری صاحب کے فورم پہ کہ بینہ کچھ فورم پہ ہم عزت سے کوئی بات کر سکے رہے ہیں ریونیو کی حساب سے نارکوٹس کے کیسز کے حساب سے ڈسپلن کے حساب سے یہ چیزیں آپ نے کر رہی ہیں جو ہمارے لیول پہ فیور ہوگی یا کوپریشن ہوگی ہم جب چاہے گے ہم ہر وقت آویلیبل ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بھائی صاحب کا جو ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بغیر کسی چیز سے بغیر کسی نالچ کے پرسنلی وہ فائل ان کے بغل میں ہوتی ہے اٹھا کے پھر رہتے ایک ایک بندے کے کام کے لیے میں سب ایکسیکٹیو سلام میں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے سب کے لئے پہنگ دیا اور خرد کی فیورت مجھے ریکویسٹ کی مجھے ریکویسٹ کی منسر صاحب کو ڈی جی صاحب کو انہوں نے سبارش نہیں کی اور میں باقی ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اجتماعی چیزیں بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہر وقت آپ سے تعاون میں اور رابطے میں ہم ساتھ رہیں گے ملک صاحب جناب سیکٹری ایکسائز انٹیکسیشن ڈاکٹر اسلام صاحب جناب ڈی جی صاحب زمان صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ مہمانہ نے قرآنی اور ہمارے فیسرز اور اور ہمارے نئے کارینا کے ایکسیکٹیو ویلیٹر سوسائیٹی کے جتنے بھی عدداران اور باقی سینر اور بیسران میڈیا کے ہمارے دوستوں اسلام علیکم اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو میں آج جتنے بھی ہمارے عدداران تھے ایکسیکٹیو ویلیٹر سوسائیٹی کے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کیونکہ یہ نو ڈاوٹ جس طرح زمان صاحب نے کہا کہ حاجی نیاز صاحب کے افرٹس یا آپ لوگوں کے اپنی مشترکہ ایک کارڈینیشن اور موچول باہمی احترام سے ایک کیبنٹ آپ لوگوں نے سامنے لائے اور آنا بھی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کے جتنے ایشیوز ہیں ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں آپ لوگ اپنے جو کمیاں ہیں اور کمیوں کو بدور کرنے کی خاطر یہ ایک پلیٹ فارم ہے اور جہاں پہ ہماری طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنی جائز آواز ہمارے پاس لاتے رہے ہیں اور ہم ویلکم کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ لاتے رہے ہیں اور جس انداز سے آپ آئے ہیں آج تک ہم نے محسوس نہیں کیا کہ یہ کوئی جو فارملز اور جو سٹیروٹائپ کا ایک قسم کا یونین ہوتا ہے اسوسیشن ہوتا ہے بڑے احترام اور بڑے اچھے انداز میں ڈسیپلین کے ساتھ آئیں اپنے پروبلمز اپنے ایشیوز ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہیں جو ہمارے لیول پہ ہوئے ہیں ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں کہ کیونکہ یہ ہمارے ڈیوٹی میں ہیں اور دوسری میں جب اپنے جللے کانسٹیبلز جو انسپیکٹرز ہوئے ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کو یہی ہدایت کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی آپ بہت خوبصورت لگ رہے اور آج ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سائز اور یہ آپ کا حق تھا ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا یہ حق تھا ستارہ سال بیس سال بائیس سال اب انتظار کرتے رہے ہم آئے کچھ رولز کا ایشیوز تھے جو ہم اس میں پسے رہے تو اللہ پاک نے مدد کی ٹیم ورک کے ساتھ آپ کے دوستوں نے ہمارے سینئر رفیسر انہیں اڈوائزر ساتھ نے سب نے اس میں اپنے قصصہ ڈال دیا تو یہ رولز بھی ایمنٹز ہو گئے اور یہ بھی خوشی ہے کہ آپ لوگ سب گریجویٹس ہو ماسٹرز ہو اور کام اچھے کرتے رہے ہو گئے جہاں تک حاج نیاز صاحب نے یہاں کچھ ذکر کیا اپنے سپاس نامے میں بہت آنکھیں کھولنے والی تھی میں سو فیصد اتفاہ کرتا ہوں آپ کی جتنی بھی باتیں تھی یہ آپ کی دل کی آواز تھی آپ سب کی دل کی آواز ہے ہمیں چاہیے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ٹینور پہ خاص کا ٹینور کو انشور کرنا میرٹ کو انشور کرنا اس سے ہم آگے کی طرف جا سکیں گے ہم پروگریس کر سکیں گے ہم اپنے پرفارمنس کو اور اوپر لے جا سکیں گے وہ ڈپارٹمنٹ کی نکنامی بھی اسی میں ہے بلگہ آئے دن ہم اس پہ ڈسکشنز بھی کرتے رہتے ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ ہم ملک بازی صاحب ہمارے موثرہ میں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کی ہے بہت دفعہ جہاں ان کے لیول کے کام ہیں جو پارلیمنٹیرینز کے وہ سی ایم کی سطح تک وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ لگن سے دل جان سے کیونکہ وہ یہاں سے وابستہ ہیں اسی سوائلز کے ساتھ اسی زرزمین کے ساتھ اس کی وابستگی ہے وہ بھی بڑے سنسیر ہیں ہر دفعہ جب ہم اس کے پاس گئے فراہ دلی سے کوشات اسینئے کے ساتھ انہوں نے ہماری باتیں سنی ہیں اگر ہمارے طرف سے بھی کمی بیشی ہوئی ہے اس کو بھی خندہ بیشانی سے انہوں نے اگنور کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ میں کیا سکتا سکتا ہوں تو ہارجی صاحب یہ کمیاں ہیں اور دوسری بات ہے جو میں اتفاہ کرتا ہوں کہ ٹریننگ کا ایک فقدان ہے لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہ کام کر سکتے ہیں ہمارے سینئر افیسرز یہاں پہ ہیں بہت انویسٹیگیشن پروسیکیوشن جن کی واقفیت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اورینٹیشن پروگرام یہاں پہ رکھیں ایک ہفتے کا دس دن کا دین دن کا اور اس سلسلے میں ہم کرسپانڈنس کر رہے ہیں جوڈیشل اکیڈمی سے کانسٹیبلز کے ساتھ ہم نے باقی فورسس لیویز نے اگری کی ہے کہ جب بھی ان کے ٹریننگز ہوں گے ابھی ایک مہینے کے بعد پھر شروع ہو رہے ہیں ہم بیس بیس آپ لوگ کے یہ کانسٹیبلزی فورس کے جو جوان ہیں ہم اس کو فری وہ کریں گے ٹریننگ دیں گے ایک مہینے کی کیونکہ ابھی ریسٹ پاسٹ میں کچھ ایسے کیسز آئے کہ ہمارے لوگوں نے کار کر دی گی نارکوٹیکس کے حوالے سے منشیہ دکھائی اچھی کار کر دی گی دکھائی لیکن کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے کیونکہ اس کا پروسیکیوشن انویسٹیکیشن ہینڈلنگ یہ بڑا سنسٹیو وہ ہے ایشو ہے گواہان گواہان کی کس طرح گواہی دی جاتی ہے کس طرح شادت دی جاتی ہے موقع کا کیسے آپ نقشہ بنائیں گے یہ عدالت میں پیش کر رہے ہیں یہ باؤنس بیک نہ ہو کچھ ہمیں باؤنس بیک ہوئے ہیں لیکن میں اس میں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں میں چاہیے کہ آپ کی کیپسٹی بیلڈنگ کر لیں آپ کو ویل ٹرینڈ کر لیں اور ایشواللہ اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور بیچ میں ہم کر چکے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کورونا نے جو ہمیں متاثر کیا یہ سات آٹھ مہینے ہمارے کورونا کی نظر ہوئی ہم ابھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہے کہ یہ اس وبا سے کا چھٹکا رہا ہو پورے عالم اسلام پوری دنیا کا چھٹکا رہا ہو تو انشاءاللہ یہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں اس میں اگر بجٹ ہمیں کہیں سے نہیں بھی ملا ہم اپنی مدد آپ کے طریقے آپ کو ٹرینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ٹرینڈ کریں گے اتنا کر سکیں کہ آپ کیس پکڑیں کیس کو کیسے پروسیکیوٹ کرنا کیسے انویسٹیگیٹ کرنا ملزم کو کیسے اوکرنک اور جو آپ نے منشیہ پکڑیں کہاں پہ سٹور کرنے پہلے تو ہمارے لئے ایک پاس یہی ایشو ہے کہ ہمارا اپنا پرسنل کوئی لاک اپ نہیں کوئی سٹورز نہیں ہے پورے تمام ڈسٹرکس میں آفیسز نہیں ہیں قرائے کے بلڈنگ زیم ہمارے سے رکھی ہوئی تھی اس میں ہم نے سفیدنی کی اس کو پوش کیا باقی جو تھا وہ قابناک تھا اس میں کوئی ایسی کیا کرگدگی ہماری طرف سے نہیں تھی میری سفید کی روکویسٹ لیا ڈیوارنمنٹ کے لوگوں سے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ٹارگٹ آپ کو مل جاتا ہے وہ آجیب کرے کیونکہ جس بھی فورم پہ ہم جاتے ہیں ہمیں پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا تھا اور کیا آجیب کیا اس شرمندگی سے ہمیں بچا ہے باقی کام ہمارے ہیں باقی جائے تک ٹی جی ساؤت نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن میں یہی کہا ہوں کہ آپ جہاں ون ہو وہاں پہ وسائل اتنی ادل نہیں ہوگا بارہ جو جیسے کہ ہم نارکوٹیکس میں اتنے مطلب فخر سے کہہ رہے ہیں میں پرابٹی والوں کو میں موٹر بکلوں کو بھی یہی ذبخواست کروں گا کہ وہ بھی ہمارا فخر کم از کم کسی سٹیج کسی بے وقت پہ کسی کس پہ گھنچا کرے کسی 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 سٹیج کسی 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 سٹیج موسیقی 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 موسیقی